تو کوئی سر لاس اینڈوز میں کھلا ہے ایک نیا نیا کارز کا شوروم اور وہ شوروم اون کرتے ہمارے ایونجرز تو کوئی سر ہمارے سارے کے سارے ایونجرز نے کھولا ہے مل کے یہ خطرناک سا کار شوروم جہاں پر ابھی ہم آ چکے اور میں نے سوچ ہے آج میں کوئی ایونجر کی خطرناک سی کار کریدنے والا ہوں آپ دیکھ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایونجرز کتنا زیادہ خطرناک ہیں اور کارزر یہاں پہ سیکیورٹی بھی بہت زیادہ خطرناک ہیں یہاں کے جو اونر ہے وہ سارے کے سارے ایونجرز ہیں آئیے سر آپ کا ایونجرز شوروم میں سواغت ہے بتائیے کونسی گاڑی چاہیے آپ کو ہمارے پاس الگ الگ گاڑیاں ہیں سپائٹر مین آئرن مین کیفٹن امریکا تھور اور بھی بہت سارے ایونجرز کی گاڑیاں ہیں آپ کو کونسی چاہیے کیا سارے ایونجرز یہ خود کی خود کی گاڑی ہیں یہ تو بہت ہی قطرناک ہیں اور اے کائزر یہ دیکھ سیکھتو یہاں پہ یہ تھور کی کار ہے یہ کتنی زیادہ مست ہے یہ کتنی زیادہ بڑی لگ رہی ہیں اور دیکھنے سے ہی لگ رہے ہیں اس گاڑی میں پاور بہت ہی زیادہ ہوگی کیونکہ یہ تھور کی گاڑی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ بڑی بھی ہے یہ تو بہت ہی قطرناک ہیں انکل یہ تھور کی گاڑی کتنے کی ہے تھور لوز سینٹ آزوانسیوں سے بہت پیار کرتا ہے اس لیے ہمارے پاس سب سے سستی گاڑی تھور کیے جو کیے only 9.9 ملین ڈالرز کیا 9.9 ملین ڈالر اور یہ سب سے سستی گاڑی ہے اورے کائزر یہ گاڑی لگ بگ 10 ملین ڈالرز کیے اور یہ سب سے سستی گاڑی ہے اس پورے شوروں میں اگر یہ سب سے سستی گاڑی ہے تو سب سے مہنگی گاڑی کونسی ہے سب سے مہنگی گاڑی ہے ہمارے پاس یہ ایونجرز ایڈیشن کی لیمپورگنی یہ بہن کی بہنی دائیمنڈ میں اور اس کارڈی میں سارے کے سارے ایونجرز کی شکتیاں ہیں کیپٹر امریکہ تھار بلیک پینٹر آئرن مین ہائرک ویشن وانڈا اور بھی جتنے ایونجرز ہیں سب کی شکتیاں اس خطرناک سی لیمپورگنی میں اورے کائزر یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے یہ ہے کتنے کی ہنڈریڈ ملین ڈالرز کی کیا ہنڈریڈ ملین ڈالر یہ تو بہت ہی زیادہ مہنگی ہے آرے کائزر یہ کارڈی تو صحیح میں بہت ہی زیادہ مہنگی ہے یہ ایک ایونجرز ایڈیشن لیمپورگنی ہے جو کہ پوری کی پوری ڈائمنڈ کی ہے اور اس لیمپورگنی میں سارے کی سارے ایونجرز کی پاور ہے یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے ہنڈریڈ ملین بھائی ہنڈریڈ ملین کتنے زیادہ ہوتے ہیں بتائیے سار آپ کو کون سی گاڑی چاہیے مجھے یہ ہنڈریڈ ملین ڈالر والی چاہیے پر اس سے پہلے مجھے اس کی تیش ڈرائب کرنی ہے کوئی نہیں کر سکتا پر مجھے اس گاڑی کو کریدنے تو مجھے تیش ڈرائب تو کرنی پڑے گی سار اگر آپ کو اس کی تیش ڈرائب کرنی ہے تو آپ کو اس کا 50% پیمنٹ کرنا پڑے گا 50 ملین ڈالر چل دیجئے اور تیش ڈرائب کرنیجئے ویسے یہ گاڑی اتنی زیادہ اچھی بھی نہیں ہے میرے خیال سے یہ تھور والی اچھی ہے کیا میں اس کی ٹیش ڈرائیو کر سکتا ہوں ہا سر اب اس کی ٹیش ڈرائیو کر سکتا ہوں پر آپ مجھے پہلے بتائیے کہ آپ ایک مہینے میں کتنے بیسے کماتے ہیں آرے میں تو بہت سار کمالیتا ہوں ابھی مجھے ٹیش ڈرائیو کرنے دوں سر سر پہلے بتائیے کتنے بیسے کماتے ہیں آرے اس سے کے مطلعے میں کتنے بیسے کماتے ہوں میں یہ گاڑی کھریج سکتا ہوں سر بتائیے پرنامائے سیکیورڈی آپ کو گولی مار دے گی آرے بتاتا 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 آرے میں ایک مہینے میں کمال لیتا ہوں آرہ دس پندرہ آجار دس پندرہ آجار تم ان گاڑیوں کو تجمی نہیں کر سکتے نکل جاؤ یہاں سے آرے سر سر میری بات سنو یہ والی گاڑی کو میں کھریج سکتا ہوں پھر میں ان سب کو بار سکتا ہوں یہ لے یہ کرنٹ کا اور تو بھی کرنٹ کا اب بتا میں یہ گاڑی چلا سکتا ہوں کی نہیں آرہ سر آپ ایسا نہیں کر سکتے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ان دونوں کو تو کرنٹ میں نے دے دیا ادھر تو بولے تو میں تے کو بھی دے دوں نئی سر 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 مجھے مت ماننا تو چپ چپ مجھے یہ گاڑیاں سے لے کے جانے دے تو کائی سر ابھی ہم یہ تھار کی خطرناک سی گاڑی لے کے جانے بانے تو کائی سر پیچھے گہ لاکھ سے اور آپ دیکھیں تو یہ چلانے میں کتنی زیادہ خطرناک لگ رہی ہے یہ گاڑی تو بہت زیادہ بھاری ہے اور گائزر فڈاورڈ اس گاڑی کو یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو گائزر فڈاورڈ سے کمنٹ کر کے بتاو سارے کے سارے ایونجرز میں سب سے اچھا ایونجر آپ کو کونسا لگتا ہے فڈاورڈ سے مجھے کمنٹ کر کے بتا دو مجھے تھوڑ جو بجلی کا دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ خطرنا لگتا ہے اس لیے مجھے اس کے خطرناک سے یہ گاڑی بھی مل چکی ہے گائزر دیکھیں تو کتنی زیادہ تیز ہے ابھی ہم اس گاڑی کا سپیڈ ٹیچ بھی کرنے والے یہ دیکھیں تو مرسیڈیس کی تھور کی گاڑی کتنی زیادہ خطرناک ہے اوہ بھائی صاحب یہ تو بہت زیادہ تیز چل رہی ہے تو گائزر ابھی آپ دیکھیں تو اس بٹن کو دھوانے کے بعد اس گاڑی میں سے تو بجلی نکل رہی ہے اور یہ گاڑی بہت زیادہ فاشٹ ہو چکی ہے اس بٹن کو دھوانے کے بعد مجھے لگتا ہے یہ تھور کی شکتیاں جو اس گاڑی کے اندر ہیں تو سوچو تھور کی شکتیاں اتنی زیادہ خطرناک ہیں تو سارے کے سارے ایونجرز کی جو مکس والی شکتیاں جو وہ اس خطرناک سی ہنڈریڈ ملین ڈالر والی لیمبرگینی میں وہ کتنی زیادہ خطرناک ہوگی تو گائزر میں نے تو سوچ لیا اس شو روم میں صرف سارے کی ساری گاڑیاں چھوڑا کے راؤں گا اس ہنڈریڈ ملین ڈالر والی کو ملا کے آئیلا کسی نے ہمارے شو روم کے مینجر کو باڑ دیا اس لیے آرنمن بھائیہ نے مجھے یہاں پہ سکیورٹیک لی بھولا ہے میں یہاں پہ کسی چھوڑکوں داننے کو اس دے دوں گا مجھے دیکھتے تو کوئی بھی ڈڑ سکتا ہے تو گائزر جیسا کہ آپ دیکھتے تو تو ابھی مین گیٹ پر سپائیڈر میں کھڑا ہے تو میں وہاں سے اندر نہیں جا سکتا اگر سپائیڈر میں نے دیکھتے کہ میں میں چوری کر رہا تو وہ مجھے بلکو نہیں چھوڑے گا پر میرے پہنس ایک خطرناک سا آئیڈیا ہے ان سب لوگوں میں دھماگی نہیں ہے انہوں نے یہاں پہ کتنا سارے لکڑی لکھ رکھی ہیں اس کے اوپر میں آرام سے چھڑکے شو روم کے اندر سا سکتا ہوں چلو گائزر پڑا پڑ سے ادھر چڑھتے ہیں اور گائزر ہم آگئے شو روم کے اندر تو گائزر ابھی آپ دیکھتے تو یہاں سے اندر گوش چکے پڑا پڑ سے کھولتے ہیں اور گائزر یہ گیٹ بھی کھل چکا ہے ایک سکنڈ اے یہ کھا گیا میں مجھے تو گاڑے لے جانا تھا میں نے کہا بہن کی میکنک کے شاپ پہ چکا ہوں پر کوئی بات نہیں گائزر یہاں پہ دیکھتے تو سارے کی سارے گاڑے کھڑی ہیں اور میں نے سوچا ہے میں یہ والی گاڑی چھو رانے والوں جس میں لکھا ہے تھینوس مجھے لگتا کہ یہ تھینوس کی گاڑی ہے میں اسی کو چھو رانے والوں چلو گائزر چپ چلتے ہیں سپارڈر مین کو بلکل پتا نہیں ہے کہ میں یہاں میں چوری کر رہا ہوں میرے ہوتے پہ یہاں پر کوئی چوری نہیں کر سکتا جب تک میں یہاں پر ہوں ایک گاڑی بھی ہلے گی بھی اپنے جگہ سے تو گائزر پڑا فٹ سے اس خطرناک سی سوپرکار کے اندر بیٹھتے ہیں اور گائزر آپ اس کا انٹیرر دیکھ سے تو کتنا زیادہ مست ہے یہ تھینوس کی گاڑی تو سہی میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے تو گائزر کیوں نہ سپارڈر مین کو تھوڑا ڈیرہ جائے سپارڈر مین کیا لیں ایرے یہ کیا ہو رہا ہے یہ گاڑی اپنے اب کیسے چل رہی ہے گاڑی اپنے اب ایرے اس میں تو بلکل دیماغ نہیں ہے یہ بول رہا ہے گاڑی اپنے اب چل رہی ہے اس کو دیکھنے رہا ہے کہ اندر ایک انسان بیٹھا ہے چھوڑ 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 رکچے رکچے سپارڈر میں تو مجھے کبھی نہیں پکڑ پائے گا تو گائزر ابھی سپارڈر میں نے پیچھے پیچھا رہا ہے چلو فڑا فٹ سے یہاں سے نکلتے ہیں گاڑیوں کو لے کے تو گائزر یہ تھینوس والی گاڑی تو مجھے بہت زیادہ مس لگ رہی ہے پڑا ورڈز کو لے کے یہاں سے نکلتے ہیں آرے گیٹ کھل جائے سپیڈر میں آ جائے کھل دی تو کائزر ابھی ہم یہاں سے باہر نکل چکے اور کائزر ہمیں یہ خطرناک سی تھینوس کی کار مل چکے چونکہ یہ ایک سوپرکار ہے اور بہت زیادہ سوپر فاشت ہے یہ دیکھو بھائی کہسے مسٹ چل رہی ہے اس کو آف روڈنگ بھی کرا رہے تو بھی کوئی دککت نہیں آرہی اور کائزر یہ کاری کا انٹیر آپ دیکھیں شکتے ہو کتنا زیادہ مچتے ہیں یہ مرسیڈیز کی خطرناک سی تھینوس کی کر اور اس کی سپیڈ بھی بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے ایک دم خطرناک تھینوس کی طرح ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے آپ دشتے ہیں کتنی زیادہ سپیڈ میں ہم جاتے جا رہے ہیں اور ہم لاس سینٹوس میں آلریڈی پہنچ چکے ہم کتنا زیادہ دور تھے پر اس گاڑی کی اتنی سوپر فاسٹ ہونے کیوں سے ہم بہت ہی جلدی یہاں پر پہنچ چکے مجھے کمنٹ کر کے بتا دو اگر مجھے آپشن ملے تو میں تھینوس کی گاڑی لوں گا کیونکہ تھینوس کے پاس بہت زیادہ خطرناک پاورز ہے اس کے پاس پانچ پانچ انفیلیٹی سٹون ہے جس سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے شروع میں چوری ہو گئی ہمارے شروع میں چوری ہو گئی تھینوس کی گاڑی چوری ہو چکی ہے ٹونی سر جلدی آجا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ٹونی سر مجھے بس اتنا پتہ ہے وہ چور ایک کالا انسان ہے اور مجھے اس کی شکل بھی نہیں دکھائی دی تھی ہیلو قائز میرا نام ہے آرن مین کیوں باغل بن گئے نا تو قائزر ابھی میں نے آرن مین کی کوشٹیوم اس دکان سے کرید لیے میں بلکل آرن مین جیسا لگ رہا ہوں بس وہ الگ بات ہے یہ سوٹ چلتا نہیں ہے یہ صرف ایک کوشٹیوم ہے تو قائزر اس سوٹ کو میں پہن کے جانے والا ہوں شو روم میں اور ایک اترناک سی گاڑی چورانے والا ہوں تو قائزر اب ہم بس ایون جیسا شو روم میں گھسنے والا اور سامنے مجھے سپیڈر مین دکھ رہا ہے ہیلو سپیڈر مین کیا سے ہو تم اری سر آپ آگئی میں نے اپکا بلایا تھا نا کیا تم نے مجھے بلایا تھا اچھا ہاں تم نے مجھے بلایا تھا بولو کیا کام ہے اری سر بتایا تھا میں نے ہماری گاڑیاں چوری ہو رہی ہے ہماری تھینوں سوالی گاڑیاں چوری ہو گئی کیا ہماری تھینوں سوالی گاڑیاں چوری ہو گئی ایسا کیسا ہو سکتا ہے اری سر آپ بول گئے کہ میں نے آپ کو فونٹ بتایا تھا ایک کالے لڑکی نے ہماری گاڑیاں چوری کر لیے اری ہاں مجھے سب یہ آتے مجھے مت بتاؤ تو سر اب ہم کیا کریں گے تم دے سر مطلو میں آ چکا ہوں میں کچھ نہ کچھ سوچتا ہوں مجھے ان گاڑیوں میں خطرناک سی چپ لگانے پڑے گی جس سے میں پتہ چل جائے کہ یہ گاڑیاں کہاں پر جا رہی ہے رکو مجھے اس گاڑی کے اندر چپ لگانے دوں چلو سر میں ابھی آپ کے ساتھ چپ لگاتا ہوں ہرے نہیں نہیں سپائیڈر مین تم چپ نہیں لگا سکتے رک جاؤ تو کائی سر ابھی آپ دیکھ سو دوں ہم نے یہ خطرناک سی گاڑیاں پر چورا لیے اور کائی سر یہ گاڑی تو بہت زیادہ خطرناک ہے اس کا کلر چینج ہوتا جا رہے ہرے سپائیڈر مین اس گاڑی کا کلر چینج ہوتا جا رہے ہرے سر چی کیوں کہ یہ دوکٹر سٹرینج کی گاڑی ہے اس میں میکیک ہے اس کا کلر ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے ہرے واہ یہ گاڑی تو بہت ہی اچھی ہے رکو میں اس میں چپ لگوا کیا آتا ہوں چلو کائی سر پڑا پڑ سے یہاں سے نکلتے ہیں ہم نے سپائیڈر مین کو پاگل بنا دیا ہم نے اس کو بولا کہ ہم چپ لگوانے جا رہے پر ہم اس گاڑی کو چھرانے والے اور کائی سر یہ گاڑی ہے ڈاکٹر سٹرینج کی اس کا کلر ہر سیکنڈ چینج ہوتا جا رہے یہ ایک میجک کار ہے تو کائی سر دیکھتے اس گاڑی میں کون کون سے میجک ہے اس کا کلر تو چینج ہوتا ہے دیکھتے ہیں اور کیا کیا میجک ہے اس بٹن کو دھمانے سے کیا ہوگا دیکھتے ہیں ہمیں بس گاڑی کو ٹچ کرنا ہے اور یہ کیا گاڑی کتنا زیادہ دور چلی گئی رکور کو واپے سے کریں گے اور یہ کائی سر یہ گاڑی تو بہت ہی پاورپول ہے ابھی دیکھنا میں کسی بھی گاڑی کو ٹچ کروں گ으 بہت ہی زیادہ دور اھتے اھتے جا رہی ہے یہ دیکھو تو فلائنگ کار بنا دیتا ہے یہ دیکھو ہماری گاڑی کتنی سال مستود رہی آرے یہ کیا ہو گیا میں تو گر گیا آرے کائزر یہ کیا ہو گیا میں تو گلتی سے گر گیا میں نے ایک بٹن دمائیا اور اس گاڑی سے سیدھا نیچے لانچ ہو گیا مجھے اپنی گاڑی کو ڈونڈا پڑے گا کہاں چلی گئی میری گاڑی آرے کائزر میں کب سے اپنی گاڑی کو ڈونڈ رہا ہوں میری اتنی اچھی ڈاکٹر سٹرینج ہی گاڑی پتہ نہیں کہا جان چکے مجھے مل ہی نیری وہ نہ مل گئی آرے کائزر میں نے سوچا تھا مجھے میری گاڑی کبھی نہیں مل گئی پر یہ تو یہی پر مل چکی ہے چلو بڑا فٹ سے اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس کا کلر فیڈ سے چینج ہو چکا ہے تو کائزر ہم نے ایک اور خطرناک سی ڈاکٹر سٹرینج کی گاڑی چھوڑا لیے تو ہمارے پاس تین تین گاڑیاں ہو چکی ہے تھار کی تھینوس کی اور ڈاکٹر سٹرینج کی پر ہم یہاں پر رکنے نہیں والے ہمیں اور بھی گاڑی بہت ساری گاڑیاں چاہیے تو بڑا فٹ جلتے ہیں اس شروع میں اور کائزر اس پر ہمیں ایک خطرناک سا پلان چھی ہوگا تو ہاں پہ چھوڑی کرنے کے لیے سپیڈرمین ساری میں تھوڑا سا لیٹ ہوں گیا پتہو کس نے چھوڑی کریا ہماری گاڑی سر جی ہماری گاڑی کام پر ہے مجھے کیا بتا تم بتاؤو نا سر جی جو ابھی آپ گاڑی لے گئے تھے وہ کام پر ہے کیا کونسی گاڑی میں تو ابھی ابھی آیا ہوں سر جی کیا بول رہا ہوں اب ابھی تو آیا تھا ہماری گاڑی لے گئے گاڑ دوکٹر سٹرینج والی سپیڈرمین کونسی گاڑی کر رہے گے میں نے کوئی گاڑی نہیں لے گیا سر جی اس کا مطلب وہ چوری تھا چونکہ آپ کا سوٹ پین کیایا تھا اور وہ گاڑی چھوڑا کے چلا گیا کیا میرا سوٹ پین کیایا تھا وہ ہاں سر جی وہ بالکل آپ میں سے دکھ رہا تھا اور آپ کے جیسے عوض تھی مجھے لگا سر جی وہ آپ بھی ہے اس لئے میں نے اس کو گاڑی دے دی یہ کیس ہو سکتا ہے کوئی میرا سوٹ کیا سے لے گیا آ سکتا ہے ارے ہم کیا کریں گے ارے سر جی ہماری ایک ہے کر کے ساری گاڑیاں چھوڑی ہوتے جا رہی ہیں مجھے در ہے کہ ہماری ہنڈرڈ ملینڈر والی گاڑی چھوڑی نہ ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہماری ہنڈرڈ ملینڈر والی گاڑی چھوڑی نہیں ہو سکتی سارے کے سارے ایونجرز کو بولاؤ ہمیں سیکیوریٹی چاہیے سارے کے سارے ایونجرز میری پات سن لو ہماری ایونجرز شوڑ روم میں سے تیرے تیرے کر کے ساری گاڑیاں چھوڑی ہوتے جا رہی ہیں اس لیے میں نے تم سب کو بولایا ہے تاکہ تم سارے گاڑیوں کی سیکیوریٹی کر سکو اور اب ایک بھی گاڑیاں ہماری چھوڑی نہیں ہونا چاہیے کیا سب کیسے تیار ہو ہم تیارے ہم تیارے ہم تیارے میں ابھی تیار ہوں چلو پورے شوڑ روم میں فیل جاؤ ڈاکٹر شٹیج بلکل تیار رکھنا اندر کوئی نہیں کچھ سچی ہے بڑی بابا ٹرم ٹیشن مطلو کوئی چوری نہیں کریں گا کسی چور کو میں اپنے شوڑ روم کے از پاس بھی نہیں پٹکنے دوں گا وکانڈا ارے یار یہ ٹونی تو بلکل پاگل ہے بجلی کے تیرتا ہوتے ہوتے یہاں پر کوئی چوری نہیں کر سکتا تھوڑی دیر سو جاتا ہوں ہلکو بھوک لگی ہے ہلکو کھانا دو اس کا درناک سے ایونجرز چورو میں کوئی چوری نہیں کر سکتا کیونکہ سارے ایونجرز پیرا دے رہے ہیں پر اگر تمہیں ایک بیٹمین ہو تو کوئی بھی چوری کر سکتا ہے تو کائزر بیٹمین میرا بہت ہی اچھا دوست ہے اس لیے اس نے مجھے اپنا سوٹ دے دیا تو کائزر بیٹمین کی سوٹ کی مدد سے ہم چوری کرنے والے چلا اور کائزر ابھی آپ دیکھ سکتے ہوں ہم شوروں کے اوپر آ چکے ہیں وہ میں صرف ایک ہی سیکنڈ میں اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہو پائیڈر مین اور بلیک پینٹر یہاں پر کھڑے ہیں اس شوروں کے نگرانی کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم ماریں گے سپائیڈر مین کو اس کو بلکل پتہ نہیں چلے گا تو کائزر ہم نے سپائیڈر مین کو مار دیا اب باری ہماری بلیک پینٹر کی بلیک پینٹر یہ بچے یہ لے نکلیاں سے تو کائزر چپ چپ سے ہم نے ان دونوں کو بھی مار دیا ہیں تو سامنے والے گیٹ پہ آئرن مین اور ڈاکٹر شرینج ہے اور وہ دونوں بہت کترناک ہیں تو میں ان سے تو نہیں لڑنا چاہتا تو اس لئے میں ڈائریک شوروں کے اندر گسنے والا ہوں چلو فڈا فڈ سے اندر چلتے ہیں تو کائزر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو شوروں کے اندر تو میں آ چکا ہوں پر یہاں پہ حل کھڑا ہے اور حل تو سب سے کترناک ہیں اگر اس کو گھسا گیا تو مجھے بلکل نہیں چھوڑے گا تو اس لئے مجھے اس کو ڈنگ سے مارنا پڑے گا اس کے فڈا فڈ سے پیچھے ابھی میں آ چکا ہوں فڈا فڈ سے اس کو مارتے ہیں حل کے بچے یہ لے نکل جائے اسے یہ لے یہ لے تو کائزر ابھی ہم نے حل کو یائے مار دیا اور یہ کیا یہاں پر تو آگ لگ چکی ہے مجھے فڈا فڈ سے یہاں سے نکلنا پڑے گا بڑا فڈ سے اس گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اس سے پہلے کہ سارے ایونجرز کو پتا چلے جلدی سے اس گاڑی کو لے کے آن سے نکل دے پورے شو روم میں آگ لگ چکی ہے یہاں سے نکلو ایرے یہ کیا چل رہے کیسی آواز آری اندر سے یہ کیا ہلک ہلک کیا ہوگا تمہیں ہلک یہ کیا ہماری گاڑی کا چلی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے تھار تھار ہماری گاڑی کا چلی گئی ہلک بھی مڈ چکا ہے یہ کیا بلیک بینٹر اور سپارڈر مین میں مر گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کس نے کاری چوری آئرن مین ہجا سامنے سے تو گائزر ابھی ہم نے ایک اور خطرنا کسی گاڑی چھرا لیے تو گائزر آپ اس گاڑی کا انٹیریر دیکھ سو کتنا زیادہ مستے اتنی بڑی بڑی سکین یہاں پر لگی بھی ہے اور گائزر آخر کار ہم نے وانڈا کی گاڑی چھرا لیے یہ وانڈا کی گاڑی بہت زیادہ مست ہے اور جس کو ہم نے چھرا بھی لیا ہے تو کائزر ہمارے کلیکشن میں ایک اور ایوینجرز کی گاڑی ایڈ ہو چکی ہے اور ہم نے اتنے سارے ایوینجرز کے بیچ میں سے اس گاڑی کو چھرا لیا ہم نے اتنے سارے ایوینجرز کو ہرا دیا تو اب وہ چپ تو بیٹھے گی نہیں وہ پکا کچھ نہ کچھ خطرناک کریں گے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا پر ابھی اس گاڑی کو انجوائی کرتے ہیں اوڑی بابا تھار ہمارے اتنے سارے کلاری بیوش ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے جو بچوری کر رہا ہے وہ بہت ہی قطرناک ہے مجھے بھی لگتا ہے مجھے تو پتا بھی نہیں چلا کب اس نے چوری کری اوڑی بابا کیوں کہ تم سو رہے تھے چلتی سے ایمپولینس کو فون لگاؤ ہمیں انہیں ہسپیٹل لے کے جانے پڑے گا تھار کے پاس فون نہیں ہے تم ہی لگاؤ تھار چلتی چلو ورنہ تیر ہو جائے گی تم ڈنکشن مطلو میں بہت ہی تیز گاڑی چلاتا ہوں ایرے تھار ہم کو نہیں مرنا ہے ان کو بچانا ہے اور کائیسر ابھی آپ نے دیکھا کہ ایمپولینس میں یہ سارے کے سارے ایمپولینس یہاں سے جا چکے ہیں اس کا مطلب شو روم میں کوئی نہیں ہے اور میں آرام سے چوری کر سکتا ہوں تو کائیسر بھی ہم شو روم میں آج کر یہاں پر تو کوئی نہیں ہے پڑا ورس جلدی جلدی جتنی گاڑیں ہو سکیں ان کو نکال لیتے یہاں پھر ایک اور خطرناک سی مرسیڈیز والی گاڑی ہے اس کو باہر نکالتے کیا یہ یہاں سے نکلے گی 3, 2, 1 تو کائیسر سارے گیٹ کو توڑ کے ہم نے یہ خطرناک سی گاڑی نکال لیے یہ بھی ایک مرسیڈیز ہے بہت زیادہ مستی ہے یہ کونسے ایونجر کی گاڑی ہے پڑا ورس جلدی مجھے کمنٹ کر کے بات دو جو بھی بتائے گا کونسے ایونجر کی گاڑی ہے اس کو یہ گاڑی مل جائے گی پڑا ورس جلدی مجھے کمنٹ کر کے بات دو اور یہ کیا میں جیل میں کو جا رہا ہوں بھاگویا ہے تو کائیسر وہ ایونجرز ابھی تک نہیں آئے مطلب میں اور بھی گاڑیاں چورا سکتا ہوں تو ورس جلدی مجھے بہت زیادہ مست لگ رہی ہے اس لیے میں یہ والی گاڑی چورانے والوں اور کائیسر یہ ہے خدرناکسی ورس جلدی مجھے بہت زیادہ مست یہ لگ رہی ہے اور اب بتاؤ یہ کس ایونجر کی گاڑی ہو سکتی ہے یہ بھی ورس جلدی مجھے کمنٹ کر کے بتا ہلکے ہوتے ہوئے تم گاڑی نہیں چورا سکتے ہلک تمہیں نہیں چھوڑے گا ہلک بھائی میری بات سنو ہم تو اتنے اچھے دوست ہیں نا ہلک تمہیں نہیں چھوڑے گا آرے ہٹ جا یہاں سے تو کائیسر یہ ہلک بچے یہاں پہ کیس آگیا مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا ہلک نہیں چھوڑے گا رک جا یہ لے یہ لے اس گاڑی کو میں نہیں چھوڑوں گا آرے کائیسر یہ کیا اس گاڑی کو بلاس کر دیا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یہ لے یہ لے ہلک اس گاڑی کو تباہ کر دے گا تجھے ویکر تباہ کر دے گا چوار کے بچے میں تجھے نہیں چوڑوں گا نہیں چوڑوں گا مجھے پتہ نہیں ہے ہلکی اس کو وہاں پہ مار رہے ہیں پر یہاں پہ میری حالت بہت خراب ہو چکی ہے اچھا ہے وہ تمہیں گاڑی سے سائٹ آئیم پہ نکلیا اور بہت ہی تیز بلاسٹ ہوا تھا اس گاڑی کو چُراتے جو راتے اس ہلکی بچے نے گاڑی کو ہی پھوڑ دیا اور میری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے لگتا ہے مجھے بھی ہسپیٹل جانا پڑے گا اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہو پھڑا پھڑ سے ویڈیو کو نائک کرو اور کمیٹ پہ لکھو ہیلپ فرینکلین میری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے ایمپولینز ارے رکو میں نہیں ہے میرے سارے ایونجرز میری بات سلو وہ چور بہت ہی شاتر ہے باقی ساری گاڑیوں کو چوڑو صرف ہنڈریڈ میلین ڈونر والی پہ دھیان دو اس گاڑی کو ہم کچھ نہیں ہونے دے سکتے اس گاڑی کو چاروں طرف سے گیر لو اسے کوئی ہاتھ بھی نہ لگا پائے آسر جی ہم اس گاڑی کو چوری نہیں ہونے دیں گے ہاں اس گاڑی کو چوری نہیں ہونے دیں گے اس ایونجرز کے شورو روم کو صرف ایک ہی جنا خدم کر سکتا ہے اور وہ آ چکا ہے سارے کے سارے ایونجرز اور ان کے شورو روم کی گاڑیاں چورانے جو کی ہے فرینکلین ہلو تو کیزر ابھی آپ دیکھ سیں تو میں بچ چکا ہوں خطرناک ساکھ تھینوس اور میرے پاس ہے اس کا انفینٹی گانٹلیٹ اور کیزر اس میں سارے کے سارے سٹون ہیں مطلعہ میرے پاس ساری تھینوس کی پاور سے اور اب یہ ایونجرز کے بچے ہیں نئی بچنے والے ایونجرز کیا سے ہو ارے یہ کیا یہ تھینوس کہاں سے آ گیا ارے تھینوس آ گیا باغو ہم باغ نہیں سکتے ہمیں تھینوس سے لڑنا پڑے گا تو تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو کیا تم کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں میں ہوں تھینوس لگتا ہے تم سب کو پتہ نہیں ہے میں کیا کیا کر سکتا ہوں آئرن مین سب سے پہلے تیری باری میں تجھے چھٹکی بجا کے گائب کر دوں گا ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ارے تم نے یہ کیا کر دیا سرچی کو گائب کر دیا سرچی کو تو میں نے گائب کر دیا سپائرڈ روپن لگتا ہے اب تیری باری ہے چل بائی بائی تم یہ کیا کر رہے ہو سب کو قائم کیوں کر رہے ہو اب لگتا ہے ہائی کی باری بائی بائی ہائی کسی اور کو میری پاور کے بارے میں جاننا ہے تھور کو تمہاری پاورز کے بارے میں نہیں جاننا ہمیں چھوڑ دو چھوڑوں گا تو میں کسی کو بھی نہیں کیونکہ میں تھے ناس ہوں یہ لے تھور کے بچے اور ہمارے پیارے سے بلیک پینتر کی نکل جائے آسے میں مرنا نہیں چھتا مجھے بچاؤ تو گائزر آخر کار ہم نے سک کو ختم کر دیا اور اب باری ہنڈریڈ میلین ڈورو والی گاڑی چھرانے کی اتنی چلدی نہیں ابھی میں باقی ہوں ڈاکٹر سٹرینج ڈاکٹر سٹرینج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ لے ڈاکٹر سٹرینج میں تو جنہیں ابھی یہ کیا اتنے سارے دوکٹر سٹرینج گا سا گئے ڈاکٹر سٹرینج پیچھے 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 بھی ڈاکٹر سٹرینج آگے بھی ڈاکٹر سٹرینج یہ کیا چل رہے ہیں پر میں کیوں ڈر رہا ہوں میں تو ایک خطرناک ستھا ہے نوس ہوں میں سب کو مار سکتا ہوں سب سے پہلے اس کی باری نکل جائے سے تو مجھے گولی مارے گا تو بھی نکل جائے سے اوڑی بابا تم کبھی اسلی کو نیڈون پاؤ گے وہ نکلی ہے نکلی ہے تو پھر اسلی کون ہے یہ یہ سب سے پہلے سب سے پہلے اور تو بھی اور یہ آخری ڈاکٹر سٹرینج بچا ہے جو کی جانور نہیں ہے اس کو ہم جانور نہیں اس کو ہم پانی بنائیں گے یہ لے اور کائزر سب کی سب چیزیں پانی بن چکے اور لگتا ہے میں نے شوروم کے دیوار کو پانی بنا دیا اس لیم بھارگینی کو نکالنے کے لیے ہمیں بہت ساری جگہ چاہیے تو ان ساری چیزوں کو ہم پانی بنانے والے تو کائزر سارے کے سارے ایونجرز کو ہرانے کے بعد آخر کان ہمیں یہ خطرناک سی لیم بھارگینی مل چکی ہے جو کی ہے ہنڈریڈ ملین ڈانرز کی اور کائزر باقی یہ دونوں گاڑیاں بھی ہمیں مل چکی ہے کیونکہ اب تو کوئی ایونجرز بچائی نہیں یہ دیکھو ڈاکٹر سرینج کیسے بھاگ رہے ہیں ہڈی بابا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اور کائزر ہی ڈاکٹر سرینج تو مرگی بن چکا ہے اور اب بارے اس خطرناک سی لیم بھارگینی کو چلانے کی دیکھتے اس میں کیا خطرناک ہے تو کائزر اب یہ گاڑی سٹارٹ ہو چکی اور اب دیکھسے تو اس گاڑی کو چلانے سے ہر چکے فائر فائر آ رکھی ہے اور کائزر یہ گاڑی تو کچھ الگی خطرناک لگ رہی ہے یہ ہر چکے آگ پیدا کر رہی ہے یہ تو گوشت رائیڈر کی بائک جیسی ہے پر یہ ایک کار ہے چلو دیکھتے ہیں اور اس گاڑی میں کیا کیا خطرناک ہے اس بٹن کو دمائنے سے یہ گاڑی اڑ جاتی ہے یہ تو ایک نورمل جو ہم نے گاڑی چورائی تھی اس میں بھی تھا اور دیکھتے ہیں اس گاڑی میں کیا ہے اس کی جو آگ نکل رہی ہے وہ تو بہت زیادہ مست ہے اور یہ بہت زیادہ پاورفول ہے تیرے سے بھی گاڑی کو ٹچ کرو تو وہ گاڑی اڑتے ہو جاتی ہے اور کائزر اب بارے یہ آخری ٹیسٹ کی کیا اتنی مہنگی گاڑی پانی کے اوپر چل سکتی ہے کیونکہ یہ اڑ بھی سکتی ہے اور یہ بہت طاقتور بھی ہے پر کیا یہ پانی کے اوپر چل پائے گی چلو دیکھتے ہیں تو کائزر جی ہاں یہ گاڑی پانی کے اوپر بھی چل سکتی ہے یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے کائزر میں نے اس تک ابھی ایسی لیمبورگنی نہیں دے کی جو کہ پانی کے اوپر چلتی ہو پر یہ چلتی ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے تو کائزر فڈا آفر سے کمنٹ کر کے باتو یہ خطرناک سی لیمبورگنی آپ کو کیسے لگی مجھے تو ب پانی کے اوپر چل سکتی ہے اور اس میں سے خطرناک سی آگ بھی نکلتی ہے اور کیا چاہیے اور یہ روڈ پر تو چلتی ہے ویسے ہی بہت خطرناک ہے تو کائزر فڈا آفر سے کمنٹ کر کے بتا دو ان ساری گاڑیوں میں سے سب سے اچھی گاڑی آپ کو کونسی لگی مجھے تو یہ لیمبورگنی بہت زیادہ مس لگی کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہ یہ پلین بھی بن سکتی ہے یہ بولڈ بھی بن سکتی ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے تو فڈا آفر سے آپ بتانے کیا آپ کو کونسی اچھی لگی تو کائزر اچھی مجھے سے بھی تائی اگر آپ کو اچھی ویڈیو اچھی لائک کر دینا چاہیے بھو سبسکرائب کر دینا پتہنے سے لگی ویڈیو فڈا آفر سے کمنٹ کر کے بتا دو اور کائزر انسٹرام اور ڈسکرڈ 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 میں بہت زیادہ جانے فلو کر لینا اور کائزر ہم بلیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی